اسلام علیکم دوستہ ریال ورڈ اگزیمپل کی کہ سرچ انجن جو کام کرتا ہے اس کی اگزیمپل اگر ریال ورڈ میں حملے تو کیسے لیں گے اس کے اگزیمپل ہے کہ جو آپ کی لائبریری ہوتی ہے کتابوں کی اس کے اندر جو کتابیں رکھی ہوتی ہے ایک خاص ترتیب میں اور ایک خاص ٹوپک کی کتابیں علیہ دا رکھی ہوئی تھی علماری میں اور دوسری جو ٹوپک سے ریلیٹر کتابیں ہوتی ہیں وہ علیہ دا رکھی ہوتی ہے تاکہ یوزر آسانی کے ساتھ اکسیس کرسے گے اس کو اس کے لئے کتابوں پر نمبرنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے لئے یوزر مخصوص کتاب ہے اس کو آسانی کے ساتھ اکسیس کرتا ہے اور اس کو حاصل کر لیتا ہے سیملل کیس ہے سرچ انجن میں سرچ انجن پروپلی ڈیٹر کو مینج کرتا ہے اور جس ڈیٹر کو حاصل اکسیس کرنا چاہتا ہے وہ یوزر کو پروائیڈ کرتا ہے for example user data چاہتا ہے technology سے related یا پھر fitness سے related یا پھر parenting سے related تو اس کو وہ desired data مل جاتا ہے اب جو store کیا ہوتا ہے search engine data اس کے لئے search engine تین step میں سے گزرتا ہے پہلا step ہے crawling کا دوسرا ہوتا ہے indexing کا اور تیسرا processing کا اب crawling میں کیا ہوتا ہے مطلب جو google نے جو search engine کوئی بھی اس نے اتنا data کیسے اکٹھا کیا ہوتا ہے جو user کو provide کر رہا ہے اس کا ہے کہ جو آپ نئی website بناتا ہے کوئی جو بھی ہے user یا blog بناتا ہے اور اس پر data ڈالتا ہے اور پھر اس کو جو webmaster tool ہو گیا google کا یا پھر bing کا tool ہو گیا اس سے verify کرواتا ہے تو google کا جو crawler ہے وہ آتا ہے اور fetch کرتا ہے data کو جتنا بھی آپ کے side کا data ہے اس کو fetch کرتا ہے اور اس کو اس کے بعد index کرتا ہے اس کو properly google نے دیکھنا ہوتا ہے کہ data کس چیز سے related ہے اور اس میں مطلب جو ہم نے data ڈالا ہے article لکھا ہوا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اس کے بعد processing کا کام ہوتا ہے processing میں کیا ہوتا ہے جو algorithm ہوتے ہیں وہ check کرتے ہیں کہ اس میں tags کون سے use ہوئے ہیں اس میں description کیا ہے اس میں جو title ہے اس کا article کا یا اس کے بعد جو headings use ہوئے ہیں اس کے اندر sub headings use ہوئے ہیں وہ کس چیز سے related ہے اس کے بعد data ڈونڈ رہا ہے یہ data اس کو کہاں سے ملے گا پھر جو اس کی database میں search engine کی database میں جو data store ہوتا ہے وہاں سے پھر وہ related data headings titles اور جو all tags وغیرہ check کر کے user کو provide کر دیتا ہے اس طرح user اپنا data حاصل کر لیتا ہے اس کے لئے جو ہم نے بات کیا ہے وہ google search کے بارے میں بات کیا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور باقی جو search engine ہے وہ بھی زیادہ اور google کا ہی data استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے google کی جو working ہے وہ سمجھنا ضروری ہے باقی search engine بھی اسی بیسٹ میں کام کرتے ہیں almost تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا ہے کہ search engine کیسے کام کرتا ہے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے ابھی تک تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کو مزید میں explain کرنے کو کوشش کروں گا اور ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو subscribe کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ